اپنے مولا پہ دینوں جان سے قربان ہوئے اپنے مولا پہ دینوں جان سے قربان ہوئے اپنے مولا پہ محمد علی پہ اپنے مولا پہ محمد علی پہ اپنے مولا محمد علی پہ اپنے مولا پہ محمد علی پہ اپنے مولا حضرتِ علی نے نہیں کہا کہ مجھے مولا کہو یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اسے مولا کہو من کنتو مولا ہو فہازا علی جن مولا تو سمجھ میں یہ آئی بات کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہ القریم کو مولا وہی نہیں مانتا ہے جو رسول اللہ کو مولا نہیں مانتا ہے اور جو رسول کو مولا مانتا ہے تو حضرتِ علی اور حضرتِ علی کے ان کے گھر کو مولا مانتا ہے ہم تو خاجہ صاحب کو بھی مولا مانتے ہیں وہ ہمارے مددگار ہیں ہمارا بالکل ایمان ہے اس پر اپنے مولا پہ دلو جان سے قربان ہوں گے اپنے مولا پہ دلوں جان سے قربان ہوئے ابو طالب کے گھارا نیکہ مسلمان ہوئے ابو طالب کے گھارا نیکہ مسلمان ہوئے ابو طالب کے گھارا نیکہ ہوئے ابو طالب کے گھارا نیکہ ہوئے ابو طالب کے ابو پہلے بولا ابو طالب کے ابو پہلے بولا ابو طالب کے جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا کب سے سمجھ گیا میں مسلمان کون ہے دنیا والوں ابو طالب کے گھارا نیکہ ہوئے ابو طالب کے گھارا نیکہ ہوئے کافر بتا رہا ہے وہے در کے باپ کو کافر بتا رہا ہے وہے در کے باپ کو خود جس کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں بلا دنیا والوں ابو طالب کے گھارا نیکہ ہوئے ابو طالب کے گھارا نیکہ ہوئے ابو طالب کے گھارا نیکہ ہوئے قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ذات ہے اہلِ بیت خدا پاک کی قسم اہلِ بیت کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے آپ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں تو اس بات کو آپ تک پوچھا رہا ہوں جو سرکارِ دو عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودہ پر فرمائی تھی کہ تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی طرف سے ہے جو نہیں بولتی ہے اور ایک میری طرف سے ہے جو بولتی ہے اللہ کی طرف سے وہ ہے جس کا نام قرآن ہے کلام اللہ اور میری طرف سے ہے اہلِ بیت ان دونوں کا دامن تھامنا کمرہ نہیں ہو سکتے وہ یہ رہا ہے کہ کسی نے قرآن کو دھام دیا ہے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا ہے قرآن سمجھ میں آئے گا کہاں سے اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے پوچھئے اہلِ بیت سے قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ احسان کرنے والا مرد اور وہ احسان کرنے والی عورت کون ہے؟ کس کا احسان ہے اسلام پر اور وہ کون عورت ہے جس کا اسلام پر احسان ہے؟ حضرت مائی خدیجہ تلقبرہ سلام اللہ علیہ وسلم اور مردوں میں حضرت ابو طالب کا احسان ہے اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے ٹھیک ہے؟ ہر مذہبوں ملت کے لوگ آتے ہیں بارگاہِ غریب آواز ہیں آپ جیسے ہی لوگوں کی مجلس ہوں شاید کسی کو لگے کہ اسلام پر احسان ہے تو یہ خاجہ صاحب کی مہربانی غریب نواز نے بتایا اسلام کیا ہے اب آسان کر کے کہہ رہو اے ابو طالب تیرا انسان پر احسان ہے اے ابو طالب تیرا انسان پر احسان ہے اب تجھ پہ جو دوہمت لگائے وقت کا سیطان ہے اب تجھ پہ جو دوہمت لگائے وقت کا سیطان ہے گفر کا دھپا تیرے دامن پر آ سکتا نہیں یہ گھر میں ایک ترجن بولتا قرآن ہے اے ابو طالب اے ابو طالب کا ہے بارا ایمان ایک بے غمبر یہ ابو طالب کا ہے پدر سیرے کے کربلا تک جا کے تم خود دیکھ لو خون جدنا بھی بہا ہے سب کا مون طالب کا ہے خون جدنا بہا ہے کبھی کبھی حمزہ کی صورت میں کبھی علی کی کبھی حسن کی کبھی علی اسغر کی خون جدنا بہا ہے خون جدنا بہا ہے خون جدنا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہے تو عظیم تر تیرا آئینہ ساز میں خون جتنا بھی بہا ہے سب آبون چالب کا ہے خوا جائے عجمیر سے مولا اے کائے خوا جائے عجمیر سے مولا اے کائے جس کے گھر میں جو ہو جانا ہے اے آبون تالب کا ہے دنیا بھالو اے کائے جب کے گھر میں اہ بہتا ہوں جب کے گھر میں اہ بہتا ہوں ایک سادہ سی بات آپ سے پوچھے گا کہ میاں کھل شب محفظ میں کون کون تھا تو آپ بتا دیں گے آپ یوں بتا دیں گے کہ آپ یہاں موجود ہیں آپ بتا دیں گے لیکن آپ اس سے پوچھ لیں جو یہاں تھا ہی رہی تو وہ کیا بتائے گا اسی طریقے سے گھر والا کیا ہے یہ آپ گھر والے سے پوچھئے پڑوسی نہیں بتا سکتا آپ کو پڑوسی یہ تو بتا دے گا مگر وہ کھانا کس وقت کھاتے کیا کھاتے کیسا کھاتے مجھے نہیں بتا یہ گھر والا بتا سکتا ہے اس لیے میری درخواست ہے حضرت ابو تعریف کو سمجھنا ہو تو ان کے گھر والوں سے پوچھئے گا ادھر ادھر سے نہیں کیسے رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب علی سے پہلے ہے مشکل کو شاہ ابو طالب نبی کے چاہنے والے یہ بات چھانتے ہیں کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا ابو طالب سجاہتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ جو تیر تھا کے ہسا وہ بھی تھا ابو طالب ابو طالب یہ تو گوشان ہے جو ہمیں ہمارے بڑوں سے پتا چلی ہے خود حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں حضور آپ کی ساتھ کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے ادھر سے جواب کیا آ رہا ہے وہ فرما رہا ہے میں ہوں ابو طالب میری پہچانی یہی ہے کہتے ہو نبو وجی سے گودی میں پلی ہے کہتے ہو نبو وجی سے گودی میں پلی ہے گھر میں میرے پیدا ہوا پیمبر اکمت پیدے کی ولادت میرے کعبے میں ہوئی ہے گھر میں ہے نبوت میرے گھر میں ہے امامت جو مالک جنت ہے تو وہ مجھ کو ملی ہے قرآن میں موجود میرے نام کا پالا پالا ہے محمد کو سنا تب یہ ملی ہے پالا ہے محمد کو سنا تب یہ ملی ہے اے خالقِ قرآن تیرے قرآن کی آیت اتری بھی نہیں تھی وہ مگر میں نے پڑی ہے جو ہم بھی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا جو ہم بھی نہ ہوتے ہاں نہیں ہوتا نماز الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہم سبھی پڑھتے ہیں جب ہم قائدے میں بیٹھتے ہیں ہم عدیات پڑھتے ہیں اور عدیات جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم اور وہ ترود ابراہیم کیا ہے وہ کیا ہے اے اللہ رحمت نازل فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر جس طرح تُو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اب ذرا سا دیکھیں آپ کہ آپ ترود میں نماز میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تُو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد پر تو حضرت ابو طالب کس کی اولاد ہے اور شکریہ حضرت ابو طالب کس کی اولاد ہے حضرت ابراہیم کی تو آل ہیں تو ہم درود میں تو ان کو یاد کر رہے ہیں لیکن ذرا سی ثلقت یہ ہے صرف اور صرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب سے ان کی کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے صرف وجہ یہ ہے کہ وہ علی کے باپ ہیں کیونکہ جب جب جس جس میدان میں وہ اترے ہیں تو سامنے والے نے نام یہ ہی لیا ہے کہ ارے باپ رے باپ علی ابن ابو طالب یہ ابو طالب کا لگا آیا ہے اور ارے باپ رے باپ نام نام کے ٹیر ہو جاتے تھے ابو طالب کا پیٹا یہ وجہ ہے اور جب امام حسین کو شاہید کیا ہے تو مولا حسین علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں پسیہ پوچھا تھا دس مورم کو کہ مجھے صرف یہ بتا دو کس بنا پر قتل کر رہا ہے اور وجہ کیا ہے تو اس کمزرف نے اس لئی نے جس کا نام ابن زیاد اس نے یہ کہا تھا حالا بغزِ علی ابن ابی طالب ہم صرف تجھے صرف سعید اس لئے کر رہا ہے قتل اس لئے کر رہا ہے علی ابو طالب کے تیرے باپ کے باپ ہم اس لئے ہیں اور جب سر انور ماں پہنچا ہے تو کوئی بدبخت یزید کے بھی یہی الفاظ نے کہا آج ہم نے بدر و احد کے بدلے لے لی ہے آہ اس کے باپ نے ہمارے خیر خیر ہاں تک بچ جائی گئے بک جو ہم بھی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا خضرتِ ابراہیم سے کہہ رہا ہوں وہاں سے دلیل ہے میں نے درودِ ابراہیم سے دلل دیا ہے جو ہم بھی نہ ہوتے کعبے کی یہ بنیاد میرے جد نکھی ہے لگے گھنینہ دے کعبے کی یہ بنیاد میرے جد نکھی ہے اس دور کے حوالے سے آخری امام کے حوالے سے مصرہ کھول رہا ہوں سماس رمائے حضرت ابو طالب کے رہے ہیں فتوے تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا فتوے تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا فتوے تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا پردے سے کھولات میری دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے کیا؟ ابو طالب کے گروں دیکھا ہوں ابو طالب کے گروں دیکھا ہوں ابو طالب کے گروں دیکھا ہوں ابو طالب جس آخری امام کا انتظار آپ اور ہم کر رہے نا اور اگر میں سمجھتا ہوں دنیا کا ہر فرقہ جس کا انتظار کر رہا ہے چائز دیومند ہو برینی ہو تملی ہو اہل سنت بالجماعت ہو جماعت اسلامی ہو اہل حدیث ہو جتنے ہو جس کا انتظار کر رہے ہیں نا خدا پاک کی قسم ابو طالب کی اولادی ہوگی حضرت امام میندی علیہ السلام اور کمال ہو گیا نباب بھائی سادہ صفح ممبروں پر سنتے ہیں آپ نے بھی سنایا کہ جب آخری امام کا ذکر آتا ہے تو امام صاحب مولوی صاحب کیا کہتے ہیں حضرت میندی علیہ السلام یہی کہتے ہیں نا بھائی یہی کہتے ہیں کچھ غلطی تو نہیں ہے یہی کہتے ہیں نا ذرا سی بات یہ ہے بھائی علی کی باروی اولاد کو ممبر سے علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور اگر باپ کو میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں اگر آپ مدرد علی کو علیہ السلام کہتے ہیں اسی میں اسی میں کنفیزن میں ختم ہو رہا ہے سب خط کسی سے فرزت نہیں جبکہ میرا ایمان ہے میں اگر حضور غریب نواز کے نام کے آگے علیہ السلام لگاؤں گا مجھے اس میں بھی وقت ہے خدا پاک کیونکہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے یہ تو وہ جانے جن کے پاس دھرمہ میٹر ہیں جن کے پاس بخار جانچنے کا دھرمہ میٹر ہے یہ بلوک جانے ہیں یہ تو وہ جانے ہیں انہیں آج تک یہی نہیں پتا کہ علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے ارے نہیں صاحب وہ تو انبیاء کیلئے استعمال ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہوتا ہوگا آپ ہمیں اس کا مطلب تو بتاؤ تمہیں اس کا کھلا مطلب یہ ہے فل اینڈ فائنل منتفق فیصلہ بینہ کسی اختلاف کے اس کا ترجمہ یہ بنا کہ جس کے لئے آپ یہ نام لگا رہے ہو نام کے آگے علیہ السلام اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی سلامتی میں ہیں اللہ کی سلامتی اس پر کنفرم ہے تو صاحب اس میں کیا دقت آگئی اگر میں غریب نواز کے لئے لگا رہا ہوں کیا حضور غریب نواز اللہ کی سلامتی میں نہیں ہے تو پھر وہ تو غریب نواز کے جد ہے امام حسین کے جد ہے امام مہندی کے جد ہے ہاں مولا علی مگر کھٹکتا ہے کھٹکتا ہے یہ نام کھٹکتا ہے اور ایک اور بات آج لے جائیے بہت کم نکلتا ہے زمان سے کبھی کبھی کچھ کچھ امام حسین علی مقام کے چانے والے ہر مذہب میں ملیں گے تجربہ کر لینا ہر مذہب میں ملیں گے یہاں تک کئی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بھی ملیں گے لیکن یزید کا چانے والا آپ کو مسلمانوں میں ملتا ہے اس کے علاوہ کئی نہیں لے آپ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی یزید خدولہ بنائے ہو خیر میری دعا ہے اللہ ان کا فیصلہ حشر کے لیے یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا فیصلہ حضور غریب نواز کے ساتھ ہی کرتے ہیں ہماری نہیں گئی کافی ہم تو وہاں تک کی بات ہی نہیں کرتے مولا حسین مولا ہماری رسائی میں ہم تو غریب نواز کی بارگاہ تک ہیں بس جہاں غریب نواز بارگاہ دیکھیں اوہ اوہ میں ہوں عمران حضرت ابو طالب کا نام عمران ہے ابو طالب طالب کی اپ باب نام حضرت عمران ہے کیا کہہ رہے ہیں میں ہوں عمران یہ پنجتن ہے میرے جنت کے مالک ان کے ہیں میں ہوں عمران یہ پنجتن ہے میرے اور مجھ کو کیا میرے خدا چاہیے اور مجھ کو کیا میرے خدا چاہیے تیرے محبوب نے بھی چنا ہے مجھے مجھ کو بھی یہ خدا مصطفیٰ چاہیے یہ تاریخ کوئی روایت نہیں مصطفیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں اکسی وازات عمران کے کون ہے مصطفیٰ کو بھی جس کی وفا چاہیے مصطفیٰ کو بھی جس کی وفا چاہیے ابو طالب ہوں میں خدا کا قہر میرے سید کے آگے اٹھانا نظر اے محمد کے تشمن بتا دے مجھے صدقی چاہیے یا قضا چاہیے بارہ مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ شروع ہو رہا ہے رجب میں نے سب سے عظیم کیوں کہا یہ اہلِ بیت کے لیے سب سے عظیم مہینہ ہے کیونکہ ہر مہینہ میں اہلِ بیت کو کچھ نہ کچھ دکھ ملا ہے کوئی نہ کوئی شہادت ہے صرف یہ رجب جا مہینہ ایسا ہے جس میں اہلِ بیت کی خوش کچھ ہی ہیں ایسے ایسے اماموں کی ایسی ایسی ذاتوں کی آمد ہوئی ہے اور سلطان الہند بھی اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں پھولے سردارِ کعبہ اے کعبے کے رکھ آگئی آگئی آج تیرا رجب جس میں جلوا دیکھے ہم کو تیرا خدا آج ہم کو وہ ہی آئی نہ چاہیے بولا رب دونوں عالم میں کوئی نہیں بولا رب دونوں عالم میں کوئی نہیں تیرا محبوب تیرا قاماد ہو ہے جو میرے نہیں تیرا قاماد ہو جو میرے نہیں اے محمد تیری لادلی کے لیے ابو طالب کا ہی لادلہ چاہیے ابو طالب کا ہی لادلہ چاہیے ہاں سب خواجہ والوں اگر خواجہ والے ہو تو اس پر ایمان لکھنا جو آپ سے رہے ہیں بولے خواجہ بولے خواجہ کرم رب کا احسان ہے بولے خواجہ کرم رب کا احسان ہے یہ نمک میرے لنگر میں عمران کا سکرِ عمران کا روکھا کے لنگر میرا گھر میرا فیش میری عطا چاہیے کیوں ابو طالب کے گھرانے کہوں میں اپو طالب جو آپ کو جب کے گھرانے کہوں میں عمران اس پر historیاں گھر میرا فیش میرے روکھا کے لنگر میرا گھر میرا فیش میری عطا چاہیے کیوں کہ کیوں کہ کیوں کہ کیوں کہ کیوں کہ ابو طالب کا جن کے گھرانے تھام کر آمود جن کے بیتے ہیں علی بہت کم لوگ جانتے تھے اس نام سے بابستہ نہیں تھے میں پڑھنا تھا نواپا ہی ایک جگہ اور عجمہ شریف کی یہ خادم صاحبہ تشریف فرما تھا پورے صوفی جو بیٹے تھے وہ بلکل مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں آفاس میں پھر وہ جو خادم سے وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ نکرم یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ کس کی شان میں گھرام پڑھ رہے ہیں ذرا یہ سمجھاتوں کے حضرت و مطالب کون ہیں مصرہ یہ ایک تھا جو اس وقت ہے تو میں نے سمجھانے کے لیے کہاں سے شروع کی بات جن کے بیٹے ہیں تاجو جن کے بیٹے ہیں بارس جن کے بیٹے ہیں سابر جن کے بیٹے ہیں خاجہ کوئی جن کے بیٹے ہیں غوشِ آزم جن کے بیٹے ہیں زندہ شامدار جن کے بیٹے ہیں مہنڈی جن کے بیٹے ہیں نقی جن کے بیٹے ہیں قاقی جن کے بیٹے ہیں موسیٰ قازم جن کے بیٹے ہیں چافر جن کے بیٹے ہیں باقر جن کے بیٹے ہیں زینو لابیدی جن کے بیٹے ہیں حسین جن کے بیٹے ہیں حسین جن کے بیٹے ہیں عباس جن کے بیٹے ہیں علی جن کے بیٹے ہیں محمد یہ وہی ابو طالب ہے اب بٹائیہ پوری کائنات کا نظام جس کے بچوں سے چلنا ہے آج یہ وہی ابو طالب ہے اس حقیقت سے جو اس حقیقت سے جو واقف نہیں پھر نادان ہوئے اس حقیقت سے جو واقف نہیں نادان ہوئے جس طرح پاک پہ پلکے ہیں نبی اور علی اے مکرنہ موسی اے مکرنہ موسی اے مکرنہ موسیقی ابو طالب کے گھرانے کا وفا دار ہوئے موسیقی